دوسری چیز جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ ہے آنکھ وہ ہے نظر یقین لکھو یقین لکھو شیطان کے زبردستیروں میں سے ایک تیر ہے ہماری تمہاری نگاہ جس نوجوان نے اس راز کو سمجھ لیا اگر اسے دنیا میں کچھ بننا ہے اگر اس کو زمانے کی خرابیوں اور ماحول کی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو کان کے بعد آنکھ کو بچا کر رکھنا ہے بہت بڑا امچہان ہے نوجوانوں چیلنج ہے بڑا چیلنج ہے شیطان اس بات کا ایک عجیب سما بانتا ہے حسن کو بے نقاب کر کے باہر نکالتا ہے لڑکیوں اور عورتوں کو باہر نکالتا ہے تعلیم کے نام پر ایڈوکیشن کے نام پر جاگ کے نام پر سرویس کے نام پر مارکٹنگ کے نام پر تفریح کے نام پر گھومنے پھرنے کے نام پر نجانے کن کے نوانوں پر لڑکیاں اور عورتوں کو بے نقاب اور بے پردہ کر کے باہر نکلتا ہے اور مردوں کو بے شین کرتا ہے کہ وہ دیکھیں مردوں کو بے قرار کرتا ہے کہ وہ دیکھیں اور یہ دونوں سماج کے قیمتی حصے جو اگر یہ دونوں میل این فی میل بائز این گرلز اگر یہ دونوں کسی سماج کے پاکیدہ ہو جائیں اور ویلیوز پر یقین رکھنے لگیں اور آئندہ کے لیے اس بات کا تحیہ کر لیں کہ میں صرف یہ کہ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنی فیملی کو بھی بچانا ہے اور جہاں تک ہو سکے اپنے رشتداروں اپنے قریبی لوگوں اپنے نیئر انڈیئر ونس اور یہاں تک کہ اپنے پورے علاقے کے اندر ایک پاکیدہ تحرید کو پھیلانا ہے لیکن یہ نہ کر پائیں لوگ اس کے لیے ایک طرق تو بے پردگی پھیلائی جاتی ہے بے حیائی پھیلائی جاتی ہے بے شرمی پھیلائی جاتی ہے اور لڑکیوں اور عورتوں کو پردے سے دور کیا جاتا ہے ان کے دلوں کے اندر پردے کی حقارت بٹھائی جاتی ہے ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ پردہ ترقی کے ناستے میں رکامت ہے ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بے پردگی روشن خیالی کی علامت ہے ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بے پردگی دراصل موڈنیزم کی علامت ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِهِ میں اپنے ناظرین نوجوانوں کے سامنے بوجھل خیشن کی دینی تقریب نہیں کرنا چاہتا بے ان سے ان کی زبان میں بات کرنا چاہتا مجھے کوئی یہ بتائے کوئی ایک نام دے دے جس عورت نے اور جس لڑکی نے اپنے آپ کو بے نقاب اور بے پردہ کیا جس نے اپنے حسن کو پبلکلی ڈیمانسٹیٹ کیا اور جس نے خود اپنے حسن کے ذریعے سے سماج کے کرمنلز کو انوائٹ کیا کسی ایک عورت کے ایسا نام دے دو اس سے انسانیت کو کبھی بھی کوئی اچھا سبق ملا ہے اس کی پیٹ سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں کیا ان بچوں نے انسانیت کو کوئی خدمت دی ہے کیا اس کے گھروں کے اندر سے کوئی ایسا امام وقت کا رہبر ملا ہے کوئی وقت مجدد ملا ہے کوئی زمانے کی باطل طاقتوں کی کلائی مور دینے والا کوئی بہدر سپوت ایسی کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اپنے مقام کو پہچانو کیا ہو گیا ہماری بچیوں کو کیا ہو گیا ہمارے نوجوانوں کو تم دکھاتی ہو اور نوجوان لڑکے دیکھتے ہیں دکھانے والے دکھانے سے توبہ کریں اور دیکھنے والے دیکھنے کی عادت چھوڑیں دب سماج پاک با پاک با پاک بن پائے گا دب سماج پاک با پاک بن پائے گا معاشرہ پاک نہیں بن سکتا اس مغربی تحضیب کے جیتے جی جس جو ہمارے گھروں میں گز گئی ہے تمہارے پیشانیوں سے ایمان کا نور چھلکتا تمہارے اندر سے اس بات نظر آتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ نیک بنو تم چاہتے ہو کہ تم کسی طرح ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ لیکن دوستو عزیزو تمہیں مضبوط ارادہ کرنا پڑے گا مضبوط ارادہ کرنا پڑے گا ایسا ارادہ کہ تم روزانہ جب کالیج جاؤ جب روزانہ تم اپنی سٹڈی سنٹر میں جاؤ جب روزانہ تم گھر سے باہر نکلو تو نکلنے سے پہلے کیا میں تم کو آج ایک مشورہ دوں کہ دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ میں کمزور بنتا ہوں اللہ میں آپ کا کمزور بنتا ہوں باہر شیطان کے جال پڑے ہوئے ہیں باہر بہت مصیبت ہے اللہ اللہ میں کیسے اپنی نظر کو بچاؤں اگر نہیں پڑھتا تو مشکل اور کالیج جاتا ہوں تو مشکل میرے اللہ تو مجھے بچھا لے دو رکعت نماز پڑھ کے دعا کر کے جاؤ دنش شریف پڑھ کے جاؤ اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مان کر جاؤ اور پھر دیکھنا تم کالیج میں جاؤ گے بارہ گھنٹے کالیج میں گزارو گے آٹھ گھنٹے گزارو گے ایک بار بھی بدنظری کا گناہ آنے ہو ایک بار بدنظری کا گناہ آنے ہو اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو